اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو جیسا کہ جو دوست سعودی عرب کے رہے اندر رہتے ہیں ان کو اس چیز کی خبر ہوگی کہ سعودی عرب کے اندر جو ڈرائیونگ حوالے سے خواتین پر پابندی تھی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی اس پابندی کو اٹھا لیا گیا ہے اتوار کو دست شوال کو چوبیس جون کو اس چیز کی اجازت دے دی گئی کہ خواتین بھی سعودی عرب کے اندر گاڑی چلا سکتی ہیں اس قانون کے اٹھتے ہی مختلف سوالات بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں کہ کیا جو ملازم خواتین ہیں سعودی عرب کے اندر ایمپلائیمنٹ ویزا پر آئی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ پر جاب کرتی ہیں کیا وہ بھی گاڑی چلا سکتی ہیں یا یہ اجازت صرف سعودی خواتین کو دی گئی ہے تو آج کسی ویڈیو کے اندر یہی میں ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ کیا ملازم پیشہ خواتین بھی سعودی عرب کے اندر گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ملازم خواتین بھی گاڑی چلانے کی مجاز ہیں یہ کہنا ہے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والے چھ سینٹرز قائم کر دئیے گئے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ خواتین نے ڈرائیونگ لسنس کے حصول کی درخواستیں دے دیں امیدوار خواتین کا تناسب بہت زیادہ ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہمہارہان نو ایسے علاقے ہیں جہاں بھی تک خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والے سکول قائم نہیں کیے گئے جبکہ وہاں سکونت پذیر خواتین ڈرائیونگ سکھنے کی آرزو مند ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ جو شخص بھی کسی کی حق تلفی کی کوشش کرے گا اس کا احساب سعودی عرب کے مقررہ قوانین کے مطابق ہوگا ایسے دادے چھڑ خانی کا قانون کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے مزید واضح کیا کہ ٹریفک قانون میں خواتین کے لیے سپیشل پارکنگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہمارے ہاں صرف معذوروں کے لیے پارکنگ کا خصوصی انتظام ہے محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل محمد بن عبداللال بسامی نے واضح کیا کہ ڈرائیور خواتین کی شناکت کے لیے فنگر پرنٹس مشین تیار کی گئی ہے انہوں نے اتمنان دلایا کہ خواتین کے یہاں ٹریفک قوانین کا اعترام کا بڑا شعور پایا جاتا ہے انہوں نے ایک اور اچھا نکتہ یہ بیان کیا کہ ملازم خاتون بھی گاڑی چلا سکتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں مسئلہ صرف ویزے کی نویت پر منحصر ہوگا محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ابھی تاک خواتین کی ڈرائیورنگ پر عمل درامت کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا یہ ساری وضاحتیں دونوں عدداروں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جاری کی پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے تمام ذرائع ابلاغ کے نمائندے موجود تھے یہ پریس کانفرنس چوبیس جون دوز اٹھارہ بمطابق دس شوال چودہ سو انتالیس ہجری اتوار کو چھ محرم چودہ سو انتالیس کو ڈرائیونگ کی اجازت سے مطالق جاری شدہ شاہی فرمان پر عمل درامت شریح ہونے کے تناظر میں منعقل کی گئی سعودی عرب کے تمام اہم شاعروں سے مصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ خواتین نے بارہ بچ کر ایک منٹ سے ہی اپنے حق میں جاری کردہ فیصلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ کا آغاز کر دیا تھا شہزادی ریم نے اپنے والد شہزادہ ولید بن طلال کو سعودی دارال حکومت ریاض کی سڑکوں پر گھما کر قانونی ڈرائیونگ کی اجازت ہو جانے پر سب سے پہلی سعودی خاتون ڈرائیور ہونے کا احزاز حصل کر لیا سعودی عرب کے تمام علاقوں میں محکمہ ٹریفک، ہلال ایمر اور سیکیورٹی فورسز نے شاہی فیصلے پر عمل درامت کو مؤثر بنانے اور ہر طرح کے خطرات و مسائل سے نمٹنے کی خاطر زبردست انتظامات کیے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ملازمت پیشہ خواتین بھی جو سعودی عرب کے اندر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جاب کرتی ہیں تو وہ بھی بالکل سعودی عرب کے اندر ڈرائیونگ لسنس حاصل کرنے کے بعد گاڑی چلا سکتی ہیں اس کے لئے ان کو کسی قسم کی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ